ایک نیاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ کورٹ تک جا پہنچی وکیل نے دونوں کو کمرے میں بلایا اور پوچھا مسئلہ کیا ہے دونوں ایک دم ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور تنقید کے پہاڑ ڈھا دیئے دونوں اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھے وکیل نے دونوں کو دل کی بڑھاس نکالنے دی اور چپ کر کے بیٹھ گیا اور لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا جب دونوں تھک کر بیٹھ گئے تو وکیل بولا تو یہ تو تم دونوں نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کی ہیں اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے وکیل سمجھ گیا کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بادشاہد ہی نہیں اس نے ان دونوں کو ایک ایک کاغذ دیا اور بولا دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں اس پر لکھو کافی دیر تک دونوں خاموش رہے پھر خاونت کچھ لکھنے لگا تو اسے لکھتا دیکھ کر بیوی بھی تیز تیز لکھنے لگی لگ رہا تھا ابھی بھی دونوں مقابلے میں کاغذ بھرنے بیٹھ گئے ہیں جب لکھ لیا تو دونوں نے اپنا کاغذ وکیل کو تھما دیا وکیل نے بیوی والا کاغذ شہر کو اور شہر والا کاغذ بیوی کو دے دیا اور دونوں کو کہا پڑھو پڑھتے ہی دونوں کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور ایک دوسرے کی تعریف سن کر بہت خوش ہوئے کمرے کی فضاء اچانک تبدیل ہو گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کبھی لڑائی ہی نہ ہوئی ہو وکیل کا فرض پورا ہو چکا تھا وہ لڑتے ہوئے آئے تھے اور ہنستے مسکراتے وہاں سے باہر نکلے صرف کائنات کے بڑے بڑے معاملات میں نہ پڑھو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی توجہ دو اور اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو